جو بچن اللہ نے ڈال دیا تھا قدے پر ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدْدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر قرآنِ حقین دے کر اور دینِ حق دے کر صرف قرآن نہیں دینِ حق جو عربی سے واقع ہیں کچھ لوگ تو سوچتے ہوں گے جو واؤ آیا ہے درمیان میں یہ واؤ تصیلی ہے یہ واؤ عطف ہے اگر یہ واؤ عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی الہدہ کچھ اور ہے دینِ حق کچھ اور ہے مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف انہ کے اندر وہ مغایرت کیا ہے صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنتِ رسول کا اضافہ کیا جائے لہذا دینِ حق صرف قرآن نہیں ہے قرآن وما سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا صلاح اقیموا صلاح اقیموا صلاح اللَّذِينَ يُقِيمُونَ صلاح کتنی بڑھتا ہے لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر کیا یہ نماز کے پانچ عقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ اشارات تو ہیں لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ پانچ کا یہ معاملہ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے ترطیب کیا ہے یہ کسی قرآنِ مجید کی آیت سے ثابت ہوگا پھر ہر رکعت میں رکو ایک ہے سجدے دو ہیں کیوں یا تو سجدہ بھی ایک ہو یا رکو بھی دو ہو لاکھ اختلاف ہو جاتے یہ جو سوہ چودہ سو مرس ہو گئے کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکو بھی دو ہے تو ایک رکو کے بعد دوسرا رکو کرتا باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر ٹوٹ گئی نا پریڈ اور کسی کے رائے ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا دوسری ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب تو وقت قیام آ چکا تھا حیز ایک سجدہ آپ کو سن باشک میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ چودہ سو برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسی علاقے میں پھیلی ہے ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں ہر جغرافیائی پشمندر کے لوگ آئے ہیں ہر تاریخی پشمندر کے لوگ آئے ہیں لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں نماز ٹوٹتی نہیں کہی پریٹ ایک پریٹ جل رہی ہے تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا تو نظام زندگی مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا اس لئے قرآن کو علیدہ کہا اور دین الحق کو علیدہ کہا اور دین الحق کسے کہتے ہیں دیکھئے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و صدا مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کے لئے ارائت اللذی یقزم بالدین تُب نے دیکھا اس صف کو جو جزا و صدا کا منکر ہے اب یہ جزا و صدا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے اور قانون کا ساتھ تصور قانون بنانے والا کون ہے جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے جیں گے اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے قرآن مجید میں مرقب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے مَا كَانَ لِيَا خُضَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ حضرتِ یوسف کے پاس علیہ السلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد جارہ بھائی آئے ان میں بن یامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا اسے اپنے بھائی روپنا چاہتے تھے لیکن جس بادشاہ کے تحت مصارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا تو دین الملک دین الملک کیا ہے بادشاہ مطاع مطلق ہے سوورنٹی بیلونگ مادشاہ ہو یا کوئی ان ہو وہ قانون منائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی ہے یہ دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ مطاع مطلق اللہ سوورن ان الحکم اللہ للہ لا يشتق فی حکمہی احدا اس نے جو قانون لیا ہے اس کے تحت پوری زندگی سیاست نظام اسے کے تحت ہو معاشی نظام اسے کے تحت ہو کریمنل لا اس کے تحت ہو سویل لا اس کے تحت ہو لا آف انہاریٹس اس کے تحت ہو قانون شہادت اس کے تحت ہو سماجی نظام وہ بھی اللہ کی حکم کے مطابق ہو تو وہ ہے دین اللہ 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 بتائے مطلق اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کہا جانا اذا جان نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح آگئی اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں فوج در فوج آ رہے ہیں گروہ در گروہ آ رہے ہیں قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے تو یہ کیفیت کیا تھی دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ اب ذرا سی تیڑی بات آ رہی ہے پوری دنیا میں دین جمہور فورنٹی آف دی پیپل گٹ آف گاڈ فورنٹی آف دی پیپل ہمارے نبائن نے ہیں ہم بورٹ دیں گے انہیں وہ جائیں گے اسمبلی میں جو چاہیں گے قانون بتائیں گے وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر ریجسٹر کرنا چاہیں یادت دینا چاہیں لائسنسی شکر دیں گے ایک مرد شہر ہوگا ایک دوسرا مرد دیری ہوگا لیگلی there will be wife and husband لیسپینز ہیں عورتیں ہیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے لو بھئی کر دو جاؤ ہومو سیکشویلٹی جائز ہے بالکل بلکہ آپ تو سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے ہومو سیکشویلٹی ہم جنس پرستی اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے اسے نارمل ایٹیٹیوٹ یہ ہے اس سوشل انجنرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹنگ نیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی نے جو سوشل انجنرنگ پروگرام بنایا ہے نوہ انسانی کے لیے اس میں جو جا بخصد تھا حضور کا کہ آپ کو دیا گی کتاب نمبر ایک انہودا اور نمبر دو دین حق تاکہ دین کو غالب کریں ایک پیانا سا خیال آیا دین میں دیکھئے یہ آپ کا عام محورہ ہے ایک میان میں دو تلوارے نہیں سما سکتی ایک جگہ دو دین نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا بانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف تین چیزوں سے کچھ عقائد ہوں گے ایک خدا کو ماننے والے سو خداوں کو ماننے والے کسی کو نہ ماننے والے کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی نماز ہے روزہ ہے یا پوجہ پارٹ ہے یا گرو گرنز سنگھ کا وہ اکھنڈ پارٹ یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل کوئی وقفہ ڈالے بغیر جو چاہو کرو سوشل کسٹمز ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے حقیقہ کریں گے ببتسمہ دیں گے عیسائی ببتسمہ دیتے ہیں بیپٹائز کرتے ہیں ہم حقیقہ کرتے ہیں پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں عزام بائے میں اقابت کے وہ بڑھ جائے گا تو کیا کریں گے ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے یا پارسیوں کی طرح کہیں اونٹھی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوئیں آئیں اور کھا جائیں کم سے کم ان کی خیزہ کا تو کان چلے نا زمین میں دبا دیں گے تو تو بٹی ہو کر بٹی میں مل جائے گا کسی کے کامی نہیں آئے بارہ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے بس ہم جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں سماجی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ تین جمعہ تین بن کر دین بلتا ہے تو دین تو دو نہیں ہو سکتے جمہوریت اور عاموریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے کیپنلزم اور کومنیزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے ڈیموقریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا ایک غالب ہوگا مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا آج جین جمہور غالب ہے تو جی اقمال کا شیر ہے بڑا پیارا مندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک دیوے کماب اور آزادی میں بہرے بے کران ہے زندگی اگر دین آزاد ہے غالب ہے چھایا ہوا ہے تو وہ ہے اصل دین ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا